بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو تین عمل بتانے والے ہوں اگر یہ تین عمل میرے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ تین اعمال ہیں اگر آپ یہ عمل کر جاؤ گے اور عمل بھی دو سال کا بچہ بھی کر سکتا ہے وہ عمل ہے تختہ ذل جلال کی قسم اگر سامری جادوگر زندہ ہو کے واپس آ جائیں اور آپ کے اوپر جادو کرے گا تو کبھی بھی وہ کامیاب نہیں ہوگا اور اگر کامیاب ہوا تو آؤ جو جرمانہ لینا چاہتے ہو تو لے جاؤ کیوں کہ محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل بتایا ہے وہ کیا عمل ہے جب بھی آپ گھر میں داخل ہوتے ہوں تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے توڑی دیر دروازے کے باہر کڑے ہو جائیں اور کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے ہی آپ بسم اللہ پڑھو گے تو جتنی بھی شیاطوین ہیں جتنی بھی گند چیز ہیں وہ وہاں سے لوٹ کر چل جاتی ہے ان کے حمد نہیں ہوئی ہو نہیں سکتی کہ وہ آپ کے ساتھ اندر داخل ہو جائیں صرف بسم اللہ اچھا اب جب بھی آپ کپڑے اتارنے لگے ہو اس وقت آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور تیسری جب آپ بیت الخلا میں داخل ہو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں دنیا کی پوری طاقت اگر اکٹا ہو جائے نہ اور آپ کے اوپر جہدو کرنا چاہیں تب بھی نہیں کر پائے گا انشاءاللہ تعالی یہ میرے محبوب کا دعویٰ ہے میرا دعویٰ نہیں ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ